موسیقی یہاں کی فضاؤں میں خوشبو ہے گلاب کی ترمگینیاں ہے جنت سی یہاں کا ذرہ ذرہ مہکتا ہے آنوکھے اور البیلی پھولوں کے خوشبو سے نمسکار سواگت ہے آپ کا راشترپتی بھون کے مغل گارڈن میں میں ہوں آپ کے ساتھ ہم رتا چورسیا مغل گارڈن اپنے بہترین بے انتہا خوبصورت بھولوں کے ساتھ ہی درلہ پراجاتی کی جڑی بوٹیوں اور پیڑ پودھوں کے لیے مشہور ہے آئے آپ کو لے کر چلتے ہیں مغل گارڈن کی سیر پر اور یہاں کی انوکھی ویویدتا سے روبرو کرواتے ہیں رنگ برنگی مہکتی منموحب پھولوں کے دنیا کا نام ہے راشترپتی بھون کا مغل گارڈن جو دیش اور دنیا کی بین تہا خوبصورت باغوں میں سے ایک ہے مدھی یگین وراثت مغل کالین اور آدمی کلا کا بے جور سنگم ہے راشترپتی بھون کا مغل گارڈن یہ گارڈن خوبصورتی اور ویویدتا کا انوٹھا میل ہے دیش ہی نہیں ویدیشوں سے بھی ہر سال بسند رتوں میں لاکھوں کی سنگھیا میں سینا نے مغل گارڈن کا تیدار کرنے کے لیے دلی کا رکھ کرتے ہیں یہ جو دیش دیشتی grips گر Twelve میافی چیست Lift ای اندّست ای ارکتنا اڌن یکی بmişم جزی جوارند نیود خوبصورتش KLÉ ہماراستر پاکتا ہماراستر پاکتا ہے بہترین اور بے انتہا خوبصورت پھولوں کی انیک قسموں سے سسجد اور ان کے خوشپو سے سگندھت راشت پتی بھون کا یہ مغل گارڈن ایک ایسا دیان ہے جہاں وشو بھر کے رنگ درنگی پھولوں کی چھٹا کا درلپ نظارہ ایک ساتھ ایک ہی ستھان پر نظر آتا ہے پورے سال سے تیاری کرتے ہیں جیسے کی جہاں اس کی سوئنگ جیسے بھوائی سے لے کر کے اور جو ہے اس کے لاسٹ جو ہے فلاورن تک پورے سال بھر اس کے جو ہے تیاری کرتے ہیں اس کی تیاری ہمارے شروع سے ہی جیسے اکٹوبر سے شروع ہو جاتی ہے اکٹوبر میں پروننگ اس کی شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی میننیرنگ کر کے اور تب جا کر کے یہ ابھی جو ہے دسمبر سے لے کر کے فلاورنگ شروع ہو جاتی ہے اسی کے علاوہ جو ہے اس میں ہمارے مغل ادھیان میں کافی جیسے بھرائٹی جیسے آپ کا ٹولی بلبس فلاورنگ میں بلبس میں ٹولیب ہیں ایشاٹیگ لیلی ہیں اور اینیمون ہیں یہ بھی جو ہے ہم لوگ اس کے جو ہے کافی تیاری کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارا جو ہے فروری مارچ میں کافی بلوم میں ہو مغل گارڈن کی بناوٹ پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو سب سے پہلے آیتاکار ادھیان اس کے بعد لمبا ادھیان اور آخری میں ورطاکار ادھیان دیکھنے کو ملے گا آیتاکار ادھیان راشترپتی بھون کے سب سے نصدیک ہے جس کے ادھر اور دچھن سے دو سمالانتر جل دھارائیں ایک دوسرے کو کاٹتی ہوئی پورو سے پششم کی اور بہتی ہے یہ جل کی دھارائیں ادھیان کو گول آکار میں ویبھاجت کرتی ہیں آیتاکار ادھیان کے دونوں اور چبوتری تار ادھیان ہے ان دونوں ادھیانوں کے کیندر میں ایک فوارہ ہے جو ایک گھیرہ بناتے ہوئے نیچے کی اور گرتا ہے اس ادھیان میں سنکرے جل پرپات چلتے ہیں اور مکھ جل دھارا میں مل جاتے ہیں اس میں مغل واسط شلپ کی وہ ویلکشن چھاپ دکھائی دیتی ہے جس میں جل کی پرمکھ بھومی کا ہے آیتاکار ادھیان کے بعد ہم نے رکھ کیا لانگ گارڈن کا جسے لمبا ادھیان کہتے ہیں یہ وشیش روپ سے گلاب کے منموحک پھولوں سے سوارا گیا ہے جس میں گلاب کی سولہ کیاریاں ہیں یہاں آئس برگ روز سمر سنو روز اوکلا ہوما روز لوسیانا روز کے ساتھ ہی گلاب کی بہت سی لوگ پرے قسمی ہیں اس کے ساتھ ہی دہیلیا بیڑی گولڈ سیلویا گجوانیا آکسیلس رینن کیولس اور ایریس کے پھولوں کو الگ الگ کیاریوں میں بڑی ہی سندرتہ کے ساتھ سجایا گیا ہے اوڈیان کی لمبائی چار سو تیس فٹ ہے جو دیواروں سے کھری ہوئی ہے یہ دیواریں لگ بھگ بارہ فٹ اوچی ہیں ان دیواروں کے کارن ہی اسے پردہ اوڈیان کا نام دیا گیا ہے پردہ اوڈیان کی ان دیواروں کو فلیم وائن ٹرمپیٹ وائن لسان بے اور چمینی جیسی لطاؤں سے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ڈھکا گیا ہے جہاں ہم لوگ ابھی کھڑے ہیں یہ ایک ریکٹگل سیپ میں ہے تری پلان میں بنا ہوا ہے ایک جو یہاں ہم جہاں کھڑے ہیں نیکسٹ سٹپ آتا ہے اس کا لاؤن گارڈن جو ہے جہاں کی روز بارائیٹی جو ہمارے پاس ہیں اور تھرڈ سٹپ جو بٹر فلائی گارڈن ہم کہتے ہیں سرکولر گارڈن کہتے ہیں جو یہ ہمارا پورشن ہے جہاں پر ہم لوگ ہے یہ ریکٹگل سیپ میں ہے پورش جو ہے کیاریوں کا ایک جیومیٹیکل پیٹرن بنا ہوا ہے جو کیاریاں ہیں جو ہے ایک سائیڈ کی ہوں گے وہی دوسری سائیڈ میں بھی وہی سائیڈ کی کیاریاں ہوں گی اور اس کے علاوہ دونوں سائیڈ میں ہمارا ٹیرس گارڈن ہے جو کی ایک اب اس میں ہے اور سرکولر گارڈن بھی کہا جاتا ہے مون روپ سے بڑڈر فرائی گارڈن کہی جانے والے اس اُدھیان کے بارے میں لٹینز نے کہا تھا میں ٹتلی جیسے سبھی پودھوں سے ایک ٹتلی اُدھیان بنا رہا ہوں اس کی رنگشالہ جیسی سنجنہ میں پشپ کیاریوں کے گھیری بنے ہوئے ہیں جن میں الگ الگ رنگوں کی سٹاک فلوکس پینجی کی قسمیں ہے بٹر فرائی گارڈن بھی آپ کو بیبھنے پرکار کی سگندھت پھولوں کی کیاریاں دکھائی دیں گی جو یہاں پہ آنے والے ہر پریٹک کو بربس ہی اپنی اور آکرشت کرتا ہے بہت اچھی چیز ہے کہ راشپتی بہن آکے ہم لوگوں کو یہ فری میں دیکھنے کو مل رہا ہے جو کی اور کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اور ہم لوگ فوٹو میں اس کو کیمرے میں اس کو کیچ بھی کر سکتے میرے کو مغل گارڈن آکے بہت اچھا لگا اور میں نے یہاں پہ انجوائی بھی کیا میں اپنے پاپا کو ہر سار بولوں گے کہ مجھ کو یہاں پہ لے کے آنا جتنا سنا تھا اس سے لاکھ گنای یہ بہت زیادہ سندر ہے ہم نے تو صرف اتنا سنا دا کہ ترہ ترے کی فولے ہوتی ہیں لیکن یہاں پر آنکھوں دیکھنے کو ملتا ہے یہ سب سے زیادہ مہت پوڑ ہے اور ہم نے یہاں پہ راشترپتی بھون میں آنے کا موقع سوط 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 ہوا کرتا تھا 1911 میں جب انگریزوں نے دیش کی رازدھانی کو کولکاتا سے دلی شفٹ کیا تو انہوں نے وائس آرائ ہاؤ کو ڈیزائن کرنے کے لئے مہا واسط کار آدو لینڈسیر لٹینز کو انگلین سے ڈلی بڑھایا لٹینز مغل کالین کالا سی بے حت پر بھا 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 اس لئے آپ کو راشترپتی بھون اور یہاں کے بھا گیچوں میں مغل کالین شویلی کی ورش چھاپ دکھائی دے اور ویویدتا سے پریپور نے بھا گیچے کی پری کل نہ کی وائس آرائی ہاؤس میں اس وقت جو بھا بھا گیچے تھے وہ بھرٹیش شیلی کے تھے لہذا تتکالین وائس لارڈ ہارڈنگ کی پتنی لیڈی ہارڈنگ نے لٹینز کے سامنے بھارتی شیلی کے اُدھیانوں کا پرستا رکھا لیڈی ہارڈنگ نے شیلی نگر میں نشان بھاگ اور شالی مار بھاگ دیکھے تھے ان بھاگو نے لیڈی ہارڈنگ کا من محلی تھا تب ہی سے مغل اُدھیان شیلی ان کے من میں سما گئی تھی لیڈی ہارڈنگ ان بھاگو سے اتنی رومانچت ہو اُٹھی تھی کہ وہ وائسرائ ہاؤس میں مغل گارڈن کو ساکار ہوتے دیکھنا چاہتی تھی 1912 میں پوری جو پریزیڈنڈ سٹیٹ ہے اس کو بنانے کا دائتو ملا سر ایڈوین لیٹوین کو اور نواب علی جو پنجاب سے بلونگ کرتے تھے انہیں مغل گارڈن بنانے کی ذمہ دی گئی اور 1931 میں جا کر اس کی ستھاپنا کی گئی اور آپ کو میں بتاؤں 1940 کے دشک میں پہلی بار اس کو عام آدمی کے لیے اوپن کیا گیا تھا 15 اکڑ کے وشوال اکشویت میں فیلی مغل گارڈن کو پریزیڈنشل پیلیس کی آتما کہا جاتا ہے سر ایڈوین لٹنس نے 1917 میں مغل ادیان کے ڈیزائن کو انتیم روپ دیا تھا راشترپتی بھون کی طرح ہی مغل گارڈن میں دو الگ الگ شیلی کے واسط شلپ تھے بھارتی اور پسٹ میں اس طرح سے سر ایڈوین لٹنس نے دو باغبانی پرم پراؤ مغل کالن شیلی اور انگریزی پشپ ادیان شیلی کو ایک ساس ملا کر اسے بڑی خوبصورتی سے سوارا ہے جو کہ ویویدتہ کا انوٹھا سنگم اور میل ہے واسط کار لٹنس نے جمو کشمیر کے خوبصورت ادیان تاج محل کے ادیان پارسی اور بھارتی چترکلا سے پریریت ہو کر مغل گارڈن کا خاکا تیار کیا تھا مغل گارڈن کی بنا وٹ آپ کو مغلوں کی چار باگ شیلی کا بھی احساس کرائے گی مغل گارڈن کو راشترپتی بھون کے پیچھے اس لیے بنائے گیا تھا کیونکہ مغلوں کے باگ باگیچے مہل کے پیچھے ہی ہوا کرتے تھے اس لیے ایڈورڈ لٹین نے اس باگیچے کو ویسا ہی زدھان اور سوروپ دیا جیسا مغل دیا کرتے تھے مغل شیلی کے ساتھ ساتھ پریٹیش شیلی کی جھلک بھی ساف دکھائی دے گی جمہو کشمیر مغل گارڈن اس سے کافی انسپیریشن ملا ہے اور ساتھ ساتھ بریٹیش ٹائل آف آرکیٹیکچر بھی کافی یوز ہوا ہے وہاں کا بھی جو گارڈن سسٹم ہوتا ہے وہ یوز ہوا ہے انڈو پرشین پینٹنگ کے اوپر بھی کافی اس سے انسپیر کیا گیا ہے پلس تاج محل میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں کے جو گارڈن س ہے اس شیلی کو بھی اڈاپٹ کیا گیا ہے تو یہ ایک مشرن ہے سب ترکیش شیلی انڈین شیلی کی بھی سال 1928 29 کے دوران جب مغل گارڈن میں پھولو پودھو اور ورکشو کو لگانے کا کام شروع کیا گیا تو اس وقت باغوانی کی ندیش ویلیم مستو نے مغل گارڈن کو آخار دینی میں لٹین س کا پکھو بھی ساتھ نبھایا کرسٹوفر اسی کی The Life of Sir Edwin لٹین میں Sir لٹین کی پتنی نے لکھا ہے کہ ادیان ایک سرگ ہے پوش اس پرکار سے گجھو میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ شاندار رنگ اور خوشبو بکھے رہی ہیں گولا کار ادیان کا ساندر اپرطیم ہے اور اوڑنی ہے پھولو کا راجہ گولا بیسے تو ہر باگیچے کی آن بان اور شان ہوتا ہے لیکن جب بات مغل گارڈن کی ہوتی ہے تو گولا سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے یہاں پر گولا پھولو کا ایک پورا آشیانہ ہے فروری اور ماش کے موسم یہ گولا اپنے پورے یوون پہ ہوتے ہیں راشت پتی بھون کی مغل گارڈن کی آتما گولا کے یہ پھول ہے یہ گولا دیکھنے میں چتنے منموحق اور خوبصورت ہیں منتر مگد کر دینے والی ان کی مہک بھی اترہی ترو تازہ ہے اپنی بھینی بھینی خوشبو سے یہ گولا یہاں آنے والے سیلانیوں کی من کو مہکا دیتے ہیں جو کارٹو کے ساتھ رہ کر بھی اظہار محبت کرتے ہیں سندھر سندھر ہے کامرہ بھی کپٹن نہیں کر پا اتنی سندھر ہے یہاں پہ چیزیں گولاپ کے پھول ہے تو اچھا لگا دیکھیں ابھی تو ادھر ہرول گارڈن ہم گھوم کے آئے اور باقی ایکسپلور کر رہے ہیں گولاپ کی پھولوں کی یہاں پر 169 فیرالٹی ہے ان میں اڈھورا میڑا 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 تاج مہل ایفل تاور موڈن آرٹ سنٹیمنٹر اوکلا ہومہ جسے کالا گولاپ ہی کہتے ہیں بیلامی بلیک لیڈی پیر رائیس بلو مون اور لیڈی ایکس شامل موڈل ادیان کی گلابوں کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ان کے نام پرخیات راشتری اور انتراشتری ہستیوں کی نام پر رکھے گئے ہیں موڈل 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 نولنم ہوتے ہیں جانا چھوو تو جاتے ہیں جہاں ڈیلیا ہے یہ بھی تو جاتے ہیں ان کو بالکل ساب دھانیز میں کام کرتا ہوں راشترپتی بھون کی ایک اور وششتہ ہے سنگیت میں پوواریں دیش بھکتی کی دھنوں پر تھے رکھتے یہ پوواریں جب اپنی دھنیں اپنی راکھ چھیڑتے ہیں تو یہاں آنے والے ہر سیلانی کے من میں دیش بھکتی کا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں پورو راشترپتی اے پی جے عبدالکلام کا سب سے عدھوت سرجن کہا جانے والا راشترپتی بھون کا آدھہاتمی خود دیان واسطوں میں مغل گارڈن کی ایک وششت سنکلپنا ہے ویبھینتہ میں ایک تاکو درشاتی بھارت کی انیک پنتھوں سے سمبندھت پیڑ پودھے یہاں ایک ساتھ ہو گائے گئے ہیں آدھہاتمی خود دیان میں الگ الگ پنتھوں کی قریب چالیس پودھے اور ورکش ہیں اوڈیان کی وششت پرجاتیوں میں خیر، بانس، چندن، حینہ، سیتا، اشوک، بٹر ورکش، مندر ورکش، کندم، پارس، پیپل، انجیر، خجور، کرشت، برگت، چمیلی، ریٹھا، شمی، اور اس کے ساتھ ہی آدھہاتمی خود دیان کا یہ ایک خاص ورکش ہے جس کا نام ہے کرشن ورکش اور یہ ہے اس کی پتیاں جسے کہتے ہیں ماخن کٹوری ایسا مانا جاتا ہے کہ کرشن جی انہی پتیوں سے یعنی کہ ماخن کٹوری سے ماخن کھایا کرتے تھے مغل کارڈن کی ویویدتا میں چار چاند لگاتا یہاں کا عوشدی ادھیان بھی بھارت کی پوروراشترپتی ڈاکٹر ای پی جی عبدالکلام کی ہی دین ہے پرکرتک اوبچار کو پروساہن دینے کیلئے سینٹرل انسٹیوٹ آف میڈیسنل اینڈ ایرومیٹک پلانٹس کی سہتہ سے عوشدی ادھیان یعنی کی ہربل کارڈن کے ستھاپنا کی گئی یہاں پر موجود سبھی عوشدیاں کافی درلب اور مہتپون ہیں یہاں دیش ودیش کے کئی پرمک عوشدیوں کے پیڑ ہیں آرویدک دواو کے نرمان میں ان عوشدیوں کا خوب استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر آپ اشوگندھا ویلائیتی پودینہ جسے برگا موٹ منٹ بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ برامہی جاوہ گھاس گرد کماری گلوئی یہ سب گول کی پود ہی لگائے راستپتی بھابن میں ہمارے دو ہربل گارڈن ایک کو ہربل بن کہتے ہیں یہ ہربل ٹو گارڈن ہمارا ہے ہربل بن میں ہے कریب 40-45 پرکار کی جڑی بوٹیوں کا سنگرہ ہے اور اس میں कریب 108 ہے جانوانہ شہ اس کے طرح بھی پیڑ پودوں کی کونکونسی بیماریوں میں کونسا پیڑ کس کا پارٹ کیا یوز ہوتا ہے آم آدمی آکے دیکھ سکے اور اس سے ہونے والے لاؤنشی افغت ہو سکے سوطنطر بھارت کے پرثم گورنر جنرل سی راج گوپالا چاری جو راستپتی بھون کی پرثم بھارتی آواسی تھے انہوں نے دیش میں خادیا بھاو کی سمسیا کے سمدھان کے لیے سانکیتک روپ سے گیہوں کی کھیتی شروع کروائی تھے وہی راستپتی کلام نے عوشدی ادیان درشتی ویہینوں کے لیے سپرش اور سگندھی ادیان سنگیت میں ادیان جیب اورجہ پارک آدھہاتمک اور پوشن ادیان کے ذریعے مغل کارڈن کی ویویتتا میں اپنا بہو مولے یوگدان دیا راستپتی بھون میں سنسادھنوں کے کشل پریو اور نوی کرلے اورجہ سنسادھنوں کے اوٹیوک کے ذریعے راستپتی بھون کو پریاورن کے انکول بنانے کی لکش شیوالی روشنی پریوجنا سہیت بونسای ادیان اور پرکرتک پتھ راستپتی پرتبھا پاتھل کی دین ہے تو وہیں راستپتی سمپدامی بھوجل سموردھن کے لیے ورشوہ جل سنچین راستپتی کے آر ناراین دوارا ویجیان اور پریوارن کیند کی سہیوک سے کیا گیا ہے راستپتی بھون کے پرانگڑوں اور ادیانوں کا آم جنتہ کے لیے کھلنا لوگتانتر کی ایک سب سے بڑی ابھیوکتی ہے مغل گارڈن کے چرن بدھ وکاس میں ہمارے راستپتیوں نے بھی اپنی مہتپون بھومی کا نبھائی ہے اور یہاں کے پرتائق نباسی نے آواسی نے اس کو اپنے اپنے طریقے سے سجایا ہے سوارا ہے اسی کے ساتھ ہمارے اس خاص پیشکر شمیت نمسکار